میں نے ایک کتاب لکھئے اس کا نام ہے شت پر رسول کا مسلح اس میں میں نے تفسیر سے یہ بات کہی ہے اس میں نے دکھایا ہے کہ سارے قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جو کہتی ہو کہ شاتل کو قدر کر دو یا حدیث کے پورے ذخیرے میں کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جو کہتی ہو کہ شاتل کو قدر کر دو تو قدر تو کپیچر پرنچمنٹ ہے کیسے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو چیز قرآن کو حدیث ثابت نہ ہو اس کو آپ اللہ بنا لیں اس کو آپ قدر کر لی کیلئے استعمال کریں بلکل ہی جائز نہیں ہے یہ بہت بڑی جرت ہے